نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اسری ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ وکاس مہلا اور اس سمیں موجود ہے کرنال کے ہورٹیکلچر انورسٹی میں جہاں پر ہم آپ کو بتا دی کہ لگاتار جو کسان کافی سمسیاں سے جوز دے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں کیونکہ کسان فصل چکر میں علج کر رہے گئے ہیں کیونکہ گیوں کی بات کی جائے یا دھان کی فصل کی بات کی جائے اس میں پانی کافی خرچ ہوتا ہے لیکن خرچے زیادہ کسانوں کے بڑھنے لگے ہیں لیکن جو باغوانی کی ف ہورٹیکلچر انورسٹی کے جو وی سی ہیں سمیر سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی جاننے کا پریاس کریں گی کہ کس طرح سے کسان جو فصل چکر سے چھٹکارا پاسکتے کیونکہ لوگوں کے من میں رہتا ہے کہ باغوانی فصل میں کافی خرچہ ہوتا ہے سرکار کی طرف سے ان سے سبسیڈی نہیں ملتی انہی سے بھی باتوں پر ان سے آج باتچیت کریں گے خاص پروگرام میں آپ کا سواکت ہے سر کیا کہیں گے کسان کہیں نہ کہیں اب فصل چکر میں علج کر رہے گیا اور اب ان کو کافی پانی ویارت ہوتا ہے بجلی بھی کافی لگتی ہے لیکن جو اگر باغوانی کی فصل ہے ان میں کسان سوچتے ہیں کہ ان کو کافی خرچہ ہوگا لیکن ان کو اس کے بارے میں کوئی صحیح سے راستہ نہیں مل پا رہا تو اس کو لے کر کیا کسان بھائیوں سے بات کریں دیکھئے کسان بھائی جتنے بھی اپنے ہریانہ کے پنجاب کے اور کچھ سویسٹن یوپی کے ہیں لگاتار پچھلے کئی سالوں سے تیس چاری سالوں سے ایک ہی فصل چکر اپنا رہے ہیں زیادہ تر گہوں دھان اور جو کپاس ہے وہ گہوں ہیں کچھ گنہ ہے تو اس لگاتار ایک ہی فصل چکر اپنانے سے کئی سمیشہ ہیں آج کسانوں کے سامنے ہیں اور مکھیتہ ان میں سے ایک تو پانی کا جو سطر ہے وہ گھڑتا جا رہا ہے اور پانی کی سمیشہ کافی آنے والے سمیہ میں یہ اور بھی زیادہ گمبیر ہونے والی ہے دوسرا بہومی کے اپجاؤ سکتی بھی گھڑتی جا رہی ہے اور تیسرا ایک واتاورن ہے جو وہ دوسری تو ہو جا رہا ہے کیونکہ جو جرور سے زیادہ کسان اس میں جو پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ جو جیتنے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں اور ایک اور بھی دوسری واتاورن کا یہ جو پرالی جڑاتے ہیں یہ بھی کسان بھائی اس میں کر رہے ہیں کیونکہ دھان گیہوں فسل سکرے میں گیہوں ایک ترنت بعد کٹائی کے جو دھان ہے اس کی ترنت کٹائی کے بعد گیہوں کے بھی جائی کے سمیہ ہے اس لیے کسان اس سمیہ اس کو اچھی طرح سے پربند نہیں کر پاتے تو اس کے قارن وہ اس میں آگ لگاتے ہیں جو بہت ہی غلط ہے کیونکہ آج کل اس میں آگ نہ لگائیں تو بہت سے ایسے اپائے آ چکے ہیں کہ کسان ان کو اپنا کر اس میں کھڑی فسل جو جتنے بھی کھڑے فانے ہمارے اس کے دھان کے اس میں گیہوں کی بھی جائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نکال کے کہیں اور دوسری جگہ بھی لے جا سکتے ہیں بندل بنا سکتے ہیں اور بھی دوسرے ڈیکمپوزیشن کے بھی پھاشٹ ہو تو اس طرح کے طریقے اور گورنمنٹ بھی کافی جتنے بھی اس میں ایکویپمنٹ ہے مسین ہیں ان پر سبسیڈی دیتی ہے تو کسان بھائیوں سے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو اس سمجھے کا سمجھان ضرور کریں پرالی نہ زڑائیں آج سب ہی طرح کے اپائے کسانوں کے پاس گورنمنٹ کے پاس اپلاود ہیں سر باغوانی کی اگر فصلوں کی بات کرے تو کون کون سے ایسی فصلے ہیں جنہیں کسان لگا سکتے ہیں اور ایک منافع ضرور کما سکتے ہیں کیونکہ کسانوں میں ایک ڈر رہتا ہے اگر نئی فصل آ رہی ہے وہ کس پرکار سے اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں کیا انہیں سبسیڈی ملے گی کیا ان کی فصل وہ بکے گی تو کس طرح کے ایسی فصلے ہیں جن پر وہ کام کر سکتے ہیں جب بھی ہم فصل بدلاؤ کی بات کرتے ہیں تو کسانوں کو ڈر رہتا ہے کہ میں فصل اگاؤ دوں گا پروڈکشن بھی اچھے لیں گا کیا پھر یہ مارکیٹنگ میں ہماری اچھی آمدنی دے گی یا نہیں دے گی تو اس کے لئے میں کسانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی باغوانی کی فصلے آپ کے ایریا میں ہوتی ہیں اور لگاتار ان پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور نئی فصلوں پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے جو زیادہ کمائیواری فصلے ہیں تو میں یہی کسانوں کے اس بارے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کوئی بھی فصل باغوانی کی طرف اگر کوئی کسان جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری کسی یونیورسٹی سے کسی انسٹیچوٹ سے یا ڈپارٹمنٹ سے عویش شہ لیں کیونکہ وہ جانکاری پوری پرافت کرنے کے بعد ہی اس کو لگائیں تاکہ اس کی جو جتنی بھی نئی سے نئی تقنیق ہے ان کا پورا فائدہ اٹھا سکے اور مارکیٹنگ کا فائدہ اٹھا سکے کئی علاقے ایسے ہیں جس میں سارے پروٹس نہیں ہو سکتے کئی علاقے ہیں جس میں کیول مروض ہی امرود ہے اور یہ زیادہ ہوتا ہے کئی میں کنوں زیادہ ہوتا ہے تو کہاں پر جہاں پر پانی کی کم ہے وہاں پر جیسے آنولہ ہے اور خجور کا پیڑ ہے تو اس طرح سے کہ اس حساب سے جتنے اس کا پانی کی اپلبدہ ہے جو بھی جلوائی ہوئے ہیں مٹی ہے کس پرکار کی ہے تو اس کے حساب سے وہ باگوانی کی فصلوں کے طرف رجان کریں اور میں تو یہی کہوں گا کہ مٹی کی جانت عویشہ کرائیں کیونکہ مٹی کی جانت اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ کئی جگہ مٹی میں نیچے کنکر کی شطہ ہوتی ہے جو باگوانی فصلوں کو بڑھنے سے روکتی ہے اور بعد میں بڑی دکت آتی ہے اور کئی بار یہ پولی ہاؤس جو کسان لگاتے ہیں جس میں سبجیاں اور دوسرے فصل لگاتے ہیں تو اس میں پھولوں کی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی سمشیہ نیمیٹوڈ کیا سکتی ہے اس لیے وہاں بھی مٹی کی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے کیونکہ نیمیٹوڈ کی سمشیہ ایک بار آنے کے بعد وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی اس میں یہ کہا جا سکتا ہے سر کہ اگر باگوانی کی فصل ہم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی بھی فصل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں پانی کی اور مٹی کی جانچ کروانا ضروری ہے کیونکہ اس پر خرچہ ضرور آتا ہے اتنا بڑا پروزیکٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد سمشیہ ہی آتی ہے تو اس میں دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل بلکل یہی تو ہمیں اسی لئے کہا ہے کہ ہر یونیورسٹی بھی اور ڈپارٹمنٹ بھی ٹریننگ کسانوں کو دیتے ہیں وہ ضرور لیں کیونکہ اس کے بارے میں اگر آپ کو سرو سے ہی پتہ لگ گیا کہ میری مٹی اس پرکار کیا کہ میرے ہمیں یہ پودے ہو سکتے ہیں تو وہ پودے ہی لگائیں اور ان کا نیدان بعد میں نہیں ہوتا سرو میں ہو سکتا ہے جو بھی کوئی اگر سمشیہ ہے تو اس لئے یہ تو بہت ضروری ہے پانے کی ٹیسٹنگ اور مٹی کی ٹیسٹنگ اور اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کسان بھائی لگانے سے پہلے تھوڑا سا مارکیٹنگ کا جائزہ بھی لے کیونکہ آج کل سب کچھ ڈپینڈ مارکیٹنگ میں ہیں اور وہ کیسے مطلب مارکیٹنگ کے پر کابوک آ سکتا ہے ایک تو اگر اس کی جو بھی پروڈکسن ہے اس کی کسی بھی فروٹس کی یا ویزی ٹیبلز کی اگر اتم کوالٹی کی ہے تو اس کے اس کے ریٹ اس کو زیادہ ملیں گے اور آج کل ایک اور بھی بات سے چلی ہوئی ہے کہ کیسے ہم مارکیٹنگ کسانوں تک پہنچائیں کہ سرکار بھی اس میں کافی دیان دے رہی ہے بھی چھوٹی مارکیٹنگ کو مارکیٹ کو بڑی منڈی سے جوڑنے کا کام تو اس کے بارے میں بھی ہم سمیں سمیں پر کسانوں کو جانکاری دیتے رہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کسانوں کے لیے ہریانہ پنجاب خاص کر جتنے بھی جو دھان گیوں فسل سکر کر کے یا کواس کے ان میں ہورٹی کلچر باغوانی کی فسلیں آنا آج سمیں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آمدنی بھی بڑے گی پانی کی بھی بچت ہوگی بھومی کی اپ جاؤ سکتی بھی بڑے گی اور مال نیوٹریشن جو بچوں اور مہلاو میں خاص کر پرولم ہے وہ بھی دور ہوگی سر کہیں کہیں جیسے بات کی جائے گیوں کی یا دھان کی فسل ہے اگر ایک سال ہم اسے چھوڑ کر باغوانی کی طرف جان دیتے ہیں دو سال چھوڑ کر باغوانی کی تو اگر ہم دوبارہ سے گیوں یا دھان کی فسل میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں پیداوار ضرور بڑے گی بلکل یہ جب بھی فسل بدلاو کرتے ہیں ہم فسل چکر میں تو اس میں ہر طرح سے پیدا ملتا ہے ایک تو بھومی کی اپ جاؤ سکتی بڑھ جاتی ہے تو دوسری فسل اس میں اچھی طرح ہوتی ہے اور دوسرا اس میں جو کیڑے لگتے ہیں یا بیماریاں لگتی ہیں تو وہ کچھ سمیہ کے بعد اگر ہم دوسری فسل لیں گے تو دوبارہ سے پھر وہی فسل میں اس میں وہ بھی کم لگیں گے خاص کر یہ آپ کے خرپتوار ہیں اگر ایک ہی طرح کی فسل آپ بار بار کر رہے گے تو اس میں وہ اس طرح کے خرپتوار ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو باغوانی جو فروٹس کے فلو کے جو فسل ہے آپ کی جتنے بھی پودے ہیں وہ تو کئی سال تک آپ کو لینا پڑے گا کین تو ان میں بھی کسان بھائی انٹر کروپنگ کر سکتے ہیں زیادہ آمدنی کے لیے جب پودے چھوٹے ہوں اور دوسرے جتنی بھی ہماری سبجیاں ہیں ان کو فسل بدل کے بدل کے اگر کریں گے تو یہ ساری سمشیہ کسانوں کی دور ہوں گی اور کسانوں کو میں ایک اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسان بھائی تھوڑا سا جو نئی چیزیں ہیں ان کی طرف بھی آئیں تو زیادہ ان کو منافع ہو جائے گا جیسے کی پھلوں کی کھٹی ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے بہار دوسرے دیسوں میں ایکسپورٹ کا تو اس کی کریں تو یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو کسانوں کو زیادہ پیدا ہوگا تو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو اٹھی کرچل انیورسٹی کے وی سی تھے انہوں نے کس پرکار سے کسانوں کے لئے مہتپونڈ جانکاریاں ضرور دی کیونکہ جس پرکار سے کسان جو فصل چکر میں اولج کر رہے گئے ہیں کیونکہ دھان کی بات کی جائے دھان کی فصل لگائی جاتی گھیہوں کی فصل لگائی جاتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو فصل ہے وہ کم ہوتی نظر آرہی کیونکہ پیسٹیس آئی زیادہ پریوک کرنا پڑ رہا ہے اگر جیسے کی ڈوک صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اگر فصل چکر کو بدلا جائے گا تو کئی نہ کئی جو پیداوار وہ بھی زیادہ ہوگی اور باغوانی کے لئے بھی سرکار کی طرف سے الگ سے سبسیڈیاں دی جاری ہیں الگ سے جانکاریاں دی جاری ہیں اور الگ الگ فصلوں پر جو جانکاریاں سرکار کی طرف سے لوگوں کے لئے خبر ہے بلکل جو ایک مہتوپون رہنے والی اور آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کرنال سے وکاس محلہ پنجاب کیسری ٹی وی کرنا